کہتے ہیں نا کہ گفٹ چاہے سستا ہو چاہے مہنگا ہو چھوٹا ہاں بڑا ہو لیکن اس کی پیکنگ ایسی ہونے چاہیے کہ دل کو چھو جائے تو آج اسی طرح کے آئیڈیاز لے کے ہیں ہوں آپ سب کے لیے جہیز اور بری کو پیک کرنے گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہیز ہو گیا یا بری ہوگی یہ بہت ہی کہتے ہیں کہ خاص تحائف ہوتے ہیں خاص قسم کی جو ہے گفٹس ہوتے ہیں آپ لوگ ہزاروں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کی تھوڑی سی پیکنگ کے فوکس کریں گے تو ایک تو دلہن کا بھی دل بہت خوش ہوگا دوسرا آپ کے رشتہ دار ظاہر سی بات ہے سب دیکھتے ہیں ویڈیوز بنتی ہیں شوٹس ہوتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے اس طرح کی پیکنگ کر کے تو اس میں میں نے بہت زیادہ آئیڈیاز مکس کی ہیں اس میں باسکٹس کے ساتھ بھی ہیں اس میں پینا فلیکس کے ساتھ بھی ہیں اس میں اکریلک بوکس بھی ہوں گے آپ لوگ باسکٹس دیکھ سکتے ہیں شوز کے لیے لگ انہوں نے اتنی پیاری پیاریسی آئیڈیاز کی ہیں آج کل اکریلک بوکس بہت زیادہ رواج ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میچنگ جو ڈریس ہوتا ہے اس کے ساتھ میچنگ جولوری شوز برس وہ ایک ہی بوکس میں رکھ کے اوپر سے جو ہے وہ اس کی اکریلک کی پیکنگ ہو جاتی ہے وہ ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ہر چیز اندر سے نظر آتی ہے دوسرا یہ کہ آپ کا گفت جو ہے ایک سیف ہو جاتا ہے یہ یعنی کہ بچوں نے ہاتھ لگایا اور نکال لیا اس طرح ہم باسکٹس ہیں اور وہ باسکٹس آپ کو میں بتا دوں کہ تقریبا جو ہیں باسکٹس وہ ٹویلف ہنڈرڈ کی آپ کو لارچ باسکٹ ملتی ہیں اکریلک بوکس تھوڑا سا کوسٹلی ہوتا ہے اس کے علاوہ اکثر جو ہے وہ پیپرز میں پیک کرتے ہیں کچھ لوگ دوپٹاس میں پیک کرتے ہیں تو بس آپ کے لئے میں نے پیارے پیارے سی آئیڈیاز دے رہی ہیں ویڈیو جہاں تک اچھی لگی ہے وہاں تک لائک کر دیں اور چینل پر نئی ہے تو سبسکرائب کیا بغیر تو بالکل مت چاہیے گا اور ہاں ویڈیو لائک اور شیئر لاس میں کریے گا تاکہ مجھے ایسی سپورٹ ملتی رہی کیونکہ آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میرا چینل نیو چینل جو ہے وہ اتنی جلدی گروہ کر گیا ہے ماشاءاللہ سے بس آپ کی سپورٹ کی اسی طرح مجھے ضرورت ہے اور آئی ہوپ آپ نے یہ سارے کام کر دی ہوں گے ملتی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ